اے گائز اٹس پیٹ ٹائگر این آئیم بیک ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھور کے ہیمر میجان یر کے اوریجنز کے بارے میں ویسے تو کومک بک میں ہم نے بہت سارے اوریجنز دیکھیں تھور کے ہیمر کے بارے میں لیکن ہمیں کبھی بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے کس کا ہیمر بنا کس طرح ہے ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ اس کا ہیمر ایک میڈل سے بنا جس کا نام اورو ہے جو کہ بہت ہی ریر اور سٹرانگ میڈل ہے پوری یونیورس کے اندر ہمارے بہت ساری اوریجنز سٹوڈیز ہیں تھور کے ہیمر کے لئے لیکن سب سے بیش جو ہم نے سٹوڈی میں ہے ہیمر کے بارے میں ملی ہے دا مائیٹی تھور وولیم ڈویلیف یہ ابھی کچھ یہ ابھی تھوڑی دن پہلے ہی ریلیز کیا گیا ہے کامک اور کامکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تھور کا ہیمر جو ہے اب تھور آرڈین سن کے پاس نہیں بلکہ جین فوسٹر کے پاس ہے اور تھور کسی طرح کسی وجہ سے انوردی ہو گئے ہم دیکھتے ہیں کہ جین فوسٹر کے ہاتھ میں ہیمر ہے اور وہ ہیمر اس سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے اس کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہے اور اس کو کہیں ڈیپ سپیس کے اندر کہیں لے جا رہا ہوتا ہے کھیچھتا ہوا اور جب وہ جا کے رکھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک لائبریری کی چھت ٹھوڑ کے اندر گر گئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بہت 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 بڑی ایک لائبریری ہوتی ہے جہاں پہ ہر قسم کی بکس آپ کو ملیں گی اور وہاں پہ ایک لائبریریان آتا ہے جو کہ بہت بڑھا سا ہوتا ہے دیکھنے میں لیکن وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لائبریری بہت زیادہ پرانی ہے اور یہاں پہ صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کو پرانی باتیں جاننے ہی ہوتی ہیں یا پھر یونیورس کے راز جاننے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں یہاں کیوں آئی ہو اور تمہیں کیا چاہیے کہ تھار کے ہیمر کے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اورو میٹل سے بنا ہے اور ڈرافز نے اس کو بنایا ہے لیکن کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ یہ ایک سٹروم سے مل کر بنا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ سٹروم کیا چیز ہے تو وہ اپنی سٹوری پھر شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے جب ڈرافز کی ریلم پہ حملہ کرتا ہے اولک تو وہاں کے ڈرافز بہت بری طریقے سے اس سے ہار رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آرڈین آتے ہیں اور ان ڈرافز کی مدد کرتے ہیں ان ڈرافز کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ڈرافز پوری یونیورس کے اندر سب سے اچھے بلیک سمیت ہیں اور ان سے اچھے ویپنز کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا ہے اس لیے انہوں نے یہ سوچا کیوں نہ میں ان کی مدد کروں اور بدلے میں یہ ایزگارڈ کے لیے زبردست زبردست سے ویپنز بناتے رہیں اولک کو تو آرڈین بہت آسانی سے ہرا دیتے ہیں اور ڈرافز کو آزاد کروا دیتے ہیں اس کے بدلے ڈرافز جو ہیں آرڈین کو توفے کے طور پر ایک میٹل دیتے ہیں گفٹ میں جس کا نام ہوتا ہے اورو یہ میٹل بہت زیادہ ریر و سٹرونگ ہے اور اس کو ڈسٹرائی کرنا تقریباً ایمپوسیبل ہے یہاں تک کہ ہم اس میٹل کو کوئی شیپ بھی نہیں جاتا سکتے ہیں کیونکہ ہم جتنی بھی ہیٹ پروائیڈ کرنے ہی ہیں میلٹ ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ میجک سینسٹیو ہے یہ کسی بھی قسم کا میجک یا سپیل اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے آرڈین کو اس کا تحفہ بہت پسند آتا ہے اور اس کو کوبول کر لیتے ہیں اور وہاں سے ڈرافز چلے جاتے ہیں پھر کچھ دن کی بات ہے کہ ایک یونیورس کے اندر ایک سٹروم آیا ہوتا ہے اور یہ سٹروم اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اپنے رستے میں آئے ہوئے پلینٹس سٹارز مونز یہاں تک کہ سولر سسٹمز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جو اس کے رستے میں آتا ہے وہ سب کو ختم کرتا ہو چلے جاتا ہے اور یہ سٹروم بہت تیجی سے ایزگارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں جب یہ سٹروم ایزگارڈ کی طرف بڑھتا ہے تو آرڈین اپنی آرڈین فورس یوز کر کے اس سٹروم سے بہت زبردست طریقے سے لڑتے ہیں اور یہ سٹروم کوئی عام سٹروم نہیں تھا یہ بہت خطرناک قسم میں کوئی سٹروم تھا جس میں آرڈین کو بھی بہت مشکل آئیں اس سے لڑنے کے لیے ایٹلاس ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈین نے بہت مشکل سے اس سٹروم کو ہرایا ہوتا ہے اور اس کو ہرا تیس طرح ہے کہ اس سٹروم کو وہ اس میٹل اورو کے اندر قید کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہتا ہے یہ میٹل جو بہت زیادہ میجک سنسیٹیف ہے تو اس نے جو سٹروم تھا اس کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیا تو آرڈین جاتے ہیں بونوں کی پہاڑیوں کے اندر اور اس سے بولتے ہیں کہ تم میری لیے ایک دن ایک گفٹ لے کر آئے تھے آج میں بھائی گفٹ تمہارے لیے وابسل آئے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو میری لیے اور اس کو یوز کر کے تم کچھ ایسا ہتھیار بناو جس سے آج کے بعد کوئی بھی ہمت نہ کرے ایس گارڈ پر قدم رکھ لی کی یا اس کو چیلنج کرنے کی بونوں شروع میں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس سے کیا بنائیں گے لگاتار تین دن تک صبح سے شام تک صبح سے لے کے شام تک اپنی پوری مین پاور کے ساتھ اس کو پگلانے کی اور اس کو شیپ میں لنگی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ترقیب کام نہیں آتی کیونکہ یہ میڈل اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کو بونوں کی بھٹیاں بھی نہیں پگلا سکیں تو جو بونے ہیں وہ ایک سٹار کو توڑ کے لاتے ہیں اپنی بھٹی کے اندر اور اس کے کور کے اندر اس کو میڈل کو پھکاتے ہیں تب جا کے یہ میڈل کچھ بگلتا ہے اور بونے لگاتار سترہ دن تک دن رات کام کرتے ہیں اپنی پوری مین پاور کے ساتھ اور بونوں نے اپنی پوری مین پاور لگا دی اس میڈل کو تیار کرنے میں اور آخر کار سترہ دن کے بعد انہوں نے ایک ہیمر تیار کرا اور آرڈین کے سامنے پیش کرا جیسا انہوں نے وعدہ کر رہا تھا آرڈین اس کا نام میجانئر رکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ویپان آف تھنڈر اور جب وہ اس کو لفٹ کرتے ہیں اور اس میڈل کے اندر جو سٹرم کیا تھا وہ بہت بری طریقے سے ریج اور غصے میں ہوتا ہے یہاں جیسے ہی آرڈین اس ہیمر کو لفٹ کرتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہیمر کے اندر چھپا سٹرم ادھر سے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو آرڈین بھی سمال نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور وہ پورا ایس گارڈ تبا کر رہا ہوتا ہے آرڈین اس کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور اس پر کچھ ایسا سپیل ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس کو کوئی بھی اٹھانے ہی پائے گا اور وہ بہت سالوں تاک ڈسٹ کھانے کے لیے ایس گارڈ کے ویپان ہال میں پڑا رہتا ہے اور کوئی اس کو اٹھانے ہی پاتا ہے لیکن جب تھور چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بعد بار اس ہیمر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اٹھانے کا دل کرتا ہے لیکن آرڈین اس کو منع کر دیتے ہیں کہ اس ہیمر سے دور رہو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا لیکن تھور کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ ہیمر مجھ سے کچھ بولنا چاہ رہا ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن آرڈین اس کو منع کر دیتے ہیں لیکن جب ایک وقت آتا ہے تھور اس ہیمر کے وردی ہو جاتا ہے تو وہ ہیمر خود تھور کے پاس آتا ہے سو گائز یہ ہی ہیمر کی اوریجن سٹوری ہم نے اس میں دیکھا کہ ایک سٹرم موجود ہے اور وہ ابھی بھی موجود ہوگا تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا ماروی سینیماتک یونیورس میں جو کہ تھوڑ ریگنا روک کی ٹیزر میں کہ ہیلا اس کا ہیمار توڑ دیتی ہے تو ہو سکتا ہے ہیمار توڑنے کے بعد اس کا جو سٹرم ہے وہ آزاد ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ ماروی سینیماتک یونیورس میں اس کی اوڈیجن سٹوری کچھ الگ ہو یہ ہم نے جو اوڈیجن سٹوری ڈسکلس کر رہی ہے یہ کومک کے ریلیٹڈ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ثور کے ہمارے کی بارے سے انٹرسٹنگ فیٹس بات چلے ہوں گے جو کہ آپ کو پہلے نہیں باتاتے اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ایتنا کے اور کونٹینٹ کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل سپیڈ ٹائگر میں ہمیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے تینکیو سو مچ